موسیقی 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 اچھا راہم کدنا ہے نسرین ٹھیک ہے نسرین بھی ٹھیک ہے کتھے آ؟ نسرین کچھن سے پردن تو ہون رہی ہے اچھا بڑے زالے میں اچھا ہیدھر آجے چلے آجے اچھا اپنے کے حالے اچھا ابھی راہم آگ کھڑا تھا اچھا تھا ہمیں تحریف کرنے والے تھے اچھا بیلی کھڑا راہم آگ کھڑا تھا اور میں راہم کو دیکھا تو میں نے کہا کہا ہے راہم تو میں سوچ ہی تھی کوئی ایک طرح پپو ٹائپ کا بچھا تھا شیف بیو کی ہوگی تو وہ اتنی شیف کے ساتھ میں نے کہا یہ راہم ہے سو ہاوز لائف لائف is good پاکستان پاکستان is always overwhelming loving پاکستان every moment every day تو میں بس بل کرتے ہو سیدھر ہی جاؤں اچھا تو آپ یہی رہ رہے ہیں یا واپس آنے کے راہتا ہے امم لیکس سی اللہ کرے کوئی اس طرح کا کوئی مجھے لگتا ہے راہم کو کوئی یہاں پہ مل گیا ہے جس کو چھوڑ کے راہم کہہ دل نہیں کر رہا واپس جانے کے لئے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس جس جو اللہ کی مرضی میرا تو دل گیا کہ میں دل گیا کوئی مل گیا ہے لیٹس سی لیٹس سی لکھلے میری بات ہی کوئی نہ کوئی ایسا سین ہے جو ہی بندہ یہاں پہ بڑے آرام سے سکون سے اب زندگی ہی رہا رہا ہے اینیوی ہم باتیں کریں گے بہت ساری لیکن اپنے باقی کے مہمانوں کو بھی بلاتی ہوں ہم سوشل میڈیا سینسیشن کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں چاند سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت شامدار سا زبدست سا ٹیلنٹ یا بندہ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے ہم سب اس ایک ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہے ہم سب کے پاس ہوتی ہے ہم سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ذہن تیز ہونا بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس بہت سارا ایسے انوائرمنٹ ہونا جا آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اویلیبل ہو اچھی بات ہے چاندی کا یہ سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہونا ظاہری بات ہے اپنے لئے بہت سارے فائدے انسان کے پاس خود بخود ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پریولیج نہ ہوں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دے آپ کو سر اللہ تعالیٰ دے آپ کو خوبصورت آواز تو پھر آپ بنا سکتے ہیں اپنی جگہ ہر جگہ اس بات کو پروف کیا جسچن گرلز نے یہ جسچن بیبر گرلز ہیں تو اپنا نام کیا ہے سانیا سانیا اور مقدس سو ہم آپ کو جسچن بیبر گرلز زیادہ کہتے ہیں لوگ سانیا اور مقدس اسی نام سو ہم کہتے ہیں مشہور ہوئی ہیں سانیا اور مقدس جب مشہور ہوئی تھے تب چادر یوں کر کے لے کر تو آرام سے ہے نا وہ بجاتے بھی تھے ساتھ کچھ آپ ماما ماما ساتھ بجھاری ہوتی تھی اور آپ گاری ہوتی تھی اور اب جو ہے وہ میوزیشنز بجاتے ہیں اور آپ لوگ گاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی ظاہرہ باتیں اور گف شاپ اپنے انتمام خوبصورت مہمانوں سے جو ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ان کی سٹوریز ان کی کہانی ہیں لیکن ہماری زندگی میں ایک لفظ جو ہے بہت زیادہ اس کی تقرار ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے چائے والا دودھ والا پائے والا اور پھر دہی والا اور خاص طور پر دودھ والا اخبار والا یہ تو وہ نام ہیں جو کہ ہم ہر وقت لے رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے ہمیں ایک نام جو ہے اس کی تقرار بہت زیادہ سننے کو ملی تھی اور وہ کونسا تھا چائے والا سو آج ہم نے بلائے ہے عرشد علی خان کو بھی یہاں پر عرشد کیسے ہیں شکر یہ دیکھوں میں یہاں پہ یہاں پہ کی تصویر ہے جی بالکل اور یہ آپ ہیں جی بالکل سو آپ ایک دم سے بہت بدل سکے ہیں جی بالکل یہ تو قدرت کی کام ہے کہ انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے جی انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے اچھا یہ تصویر کتنے عرصے پہلے کھینچی گئی ہے یہ تصویر تقریباً چودہ مہینے پہلے کھینچی گئی ہے چودہ مہینے پہلے اور چودہ مہینے پہلے آپ ویسے تھے جی بالکل اور اب آپ نے پکڑا شیف ڈاڑی ہاں جی بالکل یہ تو اس گریٹ تینکیو سو مچ آپ تشریف رکھیں گے اچھا ایک اور سوشل میڈیا پہ بعض وقت نام بنانے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ جب آپ کو کریٹسزم آتا ہے یا آپ کی وجہ سے کسی پہ کریٹسزم آتا ہے تو آپ ہٹ خود بخود ہو جاتے ہیں اور سب سے اچھا طریقہ ہے یہ سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی نگاہ ہٹ ہونے پہ یا تنقید کیزد میں آ جائیں یا تنقید کرنا شروع کر دیں یہ دونوں لوگ ہٹ فارمولا ہے آپ اس میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تو بہت پرانا ہم نے سنا ہوا ہے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اچھا جی یہ خوبصورت سی آواز آپ کو سنمانے جاری ہے یہ آواز جو ہے یہ مرے یقین ہے جو پہلی والی آواز تھی جو خاتون کی آواز تھی سریلی میٹھی دل میں اترنے والی دل پہ اثر کرنے والی یہ آواز ہے ماریا میر کی ماریا میں اسی طرح ایک پرگرام میں آئی تھی اور اس پرگرام میں یہ ہوا تھا کہ پھر تھوڑا سا ماریا پہ کریٹسزم ہوا تھا بہت سخت قسم کا اور اس کریٹسزم کے بعد امانت نے امانت علیق خان نے ان کو اپنے میوزک ویڈیو کے لیے سیلیکٹ کی اور وہاں سے ماریا کے ایک کریئر کا آواز ہوا ہے صحیح سو آج ہم اپنے پرگرام کا آغاز ماریا کی خوبصورت آواز سے کرتے ہیں اس کے بعد بریک بچائیں گے اور بریک کے بعد ہم سب جو ہے وہ گپ شپ کریں گے اوکے تینکیو آجیں یہ گانا میں نے امانت علیق کے ساتھ گیا تھا اور آج وہ نہیں ہے سیٹ پہ تو بھر میں اکیلی گاؤں گی یہ گانا موسیقی 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 کی چیزیں جو کہ تیار ہوتی ہیں اور Dr.Faisal بتائیں گے شیف ہمارے بتائیں گے لیکن let's start so rahim آج آپ میرے ساتھ آپ سمجھے آپ host ہیں so arشد کی video آپ نے تصویر دیکھی تھی اب arشد کی تصویر بھی تھی yes yes میں تصویر دیکھی تھی آپ کانا ساتھ میں اس وقت اپنے UK میں باہر پہ کچن میں چاہی بنا رہا تھا مجھے پھر بڑا جذبا آیا آرم نے آپ کا مقابلہ کرانا لیکن اس پہ بعد میں آتے سو ارشت کہاں کام کرتے تھے جی میں اسلامباد کی سیڈے کے سپر بازار میں پشاور موڑ دیتا اچھا پشاور موڑ میں جی پشاور موڑ تو میں تو وہاں سے اکثر گزرتی آتی جاتی رہتی ہوں تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا میرا تو علاقہ ہے جی میں اٹھ سالوں سے تقریباً میرے پیدائش جو کی تقریباً اٹھ سال کی عمر سے میں وہاں کام کر رہا تھا اچھا اٹھ سال کی عمر سے کام کر رہا تھا لوگ سنیں گے تو کہیں گے یہ چائل لیبر کرواتے ہیں بچوں سے کام کرواتے ہیں لیکن آٹھ سال کی عمر سے کام جی بلکل گھر کے حالات کی وجہ سے جی بلکل آٹھ سال کی عمر سے میں وہاں پہ کام کر رہا تھا کتنے بہن بھائی ہیں آپ تو ہم ما شاہ اللہ سے اٹھار بہن بھائی ہیں ما شاہ اللہ یعنی ایک ہی والدہ ہیں دو والدہ ہیں اور دو والدہ سے اٹھارہ بچے ہیں جی بلکل تو آپ کیا نمبر کونسا ہے تیسرے نمبر سارے بچے ہیں وہ سب کا آپ کی اوپر ہیں جی بلکل زمداری تو ہوتی رہی کیا کریں ٹھیک ہے تو پھر آٹھ سال کی عمر سے کام کرنا شروع جی آٹھ سال کی عمر سے اور پہلا کامی چائے بنانا تھا یا کوئی چھوٹا کہیں اور بھی رہا نہیں اصل میں آپ لوگو تو پتہ ہوتے بچے کے زیان اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دن ایک جگہ پہ کام کر لیتے دوسرا دن دوسرے جگہ پہ کام کرتے ہیں جی در دل کرتے تھے اندھر چلے جاتے تھے کام کر لیتے تھے مصن کیا کیا کام کیا ہے مطلب وہ اپنے سبزی کا کام کیے گنے کا مشین چلائے رس کا اور چائے کا کام کیے پلپروٹ میں کام کیے مطلب ارے کام کیے جو تعلق کہاں سے تعلق ہمارے بیسکلی مردان سے اچھا پہدائش مردان کیے پہدائش ہماری اسلامباد کیے اچھا اسلامباد ساری فیملی اسلامباد جی ساری فیملی اسلامباد اچھا تو کتنے گھنٹے کام کرتے تھے ہم بارہ گھنٹے کام کرتے تھے بارہ گھنٹے روزانہ میری مارننگ شو ٹیم چیخیں مارتے ہیں جیزیں بارہ گھنٹے کام کرنا پڑے تو وہ کہتے ہیں ہم پر زلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور سارے پہاڑ اکٹھے اسلامباد بلے جو ہمارے پھلی گر کے ہیں تو آپ نے نہیں کبھی کہا کہ یہ بہت جب مجبوری ہوتی ہے تو لازمی بات کرنا پڑتا ہے مہینے ہی مہینے ہی Hom هاتے میں کتنے پہسے ملتے ہیں وہاں ملتے تکریباً اٹھ سو ہزار پر زیادی اٹھ سو ہزار پی اٹھ سو ہزار پی تو مہینے ہی میں کتنے دن کام کرتے تھے مہینے میں بارہ تیرہ دن کام کرتے تھے واقی دن کیا باقی تن دن گھنٹے پرتے تھے آرے واہ عدھا کام اور باقی ہی پھر multimedia پہسے جو ہفتے کم اگر مجبوری اتنی تھی بچپن کے دوستوں کے ساتھ تو تیس کے تیس دن کام کیوں نہیں کرتے تھے ہمارا کام ہی دری تھا ہی دری لگا ہوا تھا تو ہی دری ہم کام کر لیتے ہیں اچھا تو یہ کام ہی ایسا تھا کام ہی ایسا تھا اتوار جمعہ منگل یہ تین دن اپنے ہوتا تھا اچھا آپ سنڈے مارکٹ کی بات کر رہے ہیں جو اتوار بزار کے نام سے جانا جانا ہے اچھا کہ وہاں پہ بزار لگتے ہیں اور چونکہ وہ منگل والے دن لگتے ہیں وہ اتوار والے دن لگتے ہیں وہ جمعہ والے دن لگتے ہیں تو ان تین دن میں آپ کام ہی اگر تے تھے باقی دن آپ چھٹی مارا جاتے ہیں اچھا واہ زبطہ تو یہ تصویر کس نے آکے کھینچی کی یہ تصویر ہے ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے جیہ علی اسلامباد کی رہنے والی ہے اس نے کھینچی کی اور مجھے پتہ نہیں لگا تھا مجھے سمجھ بھی نہیں آئیتا یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کیمرے میں دیکھ رہے ہیں تو اس نے آپ کو بتا کے کھینچا ہوگا میں نے اس نے مجھے بتایا نہیں جب تقریباً یہ تصویر اس نے ایک مہنہ پہلے کھینچی تھی اور ایک مہنہ بعد میں اس نے اپلوڈ کی تھی تو اس دن جب میڈیا والے ہیں تو وہ تقریباً پانچ منٹ پہلے میرے پاس آگی تھی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا اس طرح پکچر کچھ ہے مگر حیرت انگیز پاپے رہن دیکھیں کہ آئی کانٹیکٹ آپ کا کھینچی نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ریڈی سٹارٹ اور آپ نے اگدم سریع کر کے نہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ بولیں گے کہ یہ دن میں کچھ ہوئی لیکن یہ کچھ ہوئی رات کے بعد کچھ ہوئی یہ تصویر ہے آٹھ کے بعد رات آٹھ بجے کے بعد تصویر ہے آٹھ بجے کے بعد تصویر ہے تو یہ آپ اتفاقاً سامنے دیکھ رہے ہیں اور سامنے آپ کی اتنی شامدار تصویر میں نے اچانک ایسے دیکھا اچانک ایسے دیکھا آپ جانتے تھے جیہا کو پہلے سے ہی نہیں پہلے سے میں نہیں جانتا تھا جب یہ تصویر سے نے کچھ ہوئی تو پہل جانتا تھا تصویر کے ہی تو آپ کو لگا نہیں کہ آپ کی اتنی تصویر کے ہی یہ زیادہ لوگ تصویریں کے ہی اصل میں اکسر یہاں پہ یہ لوگ آتے رہتے ہیں اور ایک چیز کی تصویر کے ہی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تا اسٹم یہ تصویر کے ہی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی مائنڈ شائن نہیں کیا نہیں پہلے میکنہیں کو پٹھپ ہیں کہ وہیoto کچھ ہو investigate ہے؟ نی نیے prom vari وہ کیا چیز ہے؟ رائے ہو رہے ہیں رائے یہ اس سے کیا پوچھ رہی لیکن وہ کیا ہے گا پٹھ پٹھ چیز میں بارتے تھے گرہ چیز نہ یاد بغنتی ہے وہ چیز نہ جاں گرہ بغنتی ہے یہ بھی بھول جانتا ہے کہ گرہ کچھ چیز کی بانڈی ہوئی ہے نہیں نہیں وہ شوق کی وجیز Jug ایسی ویرس ایسی Anderson CHF ہوں کہ کیا ہے کیا ہے ہی سین Manager نہیں خون باندھاتا خون باندھاتا آپ کہاں نظر آگا ہے مقدر ہاتمی ڈادا نظر ہے بس تھوڑا تھوڑا اچھا جی great wonderful knowing you آپ آئے میڈیا میں پھرا واپس میں چلے واپس تو میں نہیں کیا ہوں موڈلنگ کرتا ہوں موڈلنگ کر رہے ہیں ابھی بھی جی موڈلنگ کر رہے ہیں اچھا تو کیسا لگا ہے ٹی وی کا محول ہے جی بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوتی ہے جس شو پہ جاتے ہیں میں نے تو سنا تھا بڑی تنقید کی آپ نے کہ میری خاندان نے منع کر دیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا تو آج کے بعد میں ہی نہیں کروں گا وہ اصل میں جو شروع شروع میں کوئی کیا کہتے تھے کوئی کیا کہتے تھے کوئی کیا کہتے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کو بھی تو پھر اس کے بعد جو ہمارے ٹیم ممبر سے ان لوگوں نے سمجھا دیا تھا تو ابھی تھوڑے بہت سمجھ آ گئی ان لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تو کون زیادہ تنقید کرتا تھا ابو امی جی والد صاحب تنکید اچھا والد صاحب تنکید اب والد صاحب ٹھیک ہے اب اس کو سمجھا دیا ہمارے ٹیم ممبر میں کہ غلط کام نہیں ہوگا ہم ساتھ لیے اس کے ساتھ اچھا جی مثلا اببہ کو کیا لگ رہا تھا کہ بیٹا کیا کرنا شروع کر دے گا اچھا نہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اچھا تو شادی وادی ہو گئی نہیں شادی ابھی تو اٹھارہ سال عمر ہے میرے شادی کہاں سے ہو گئی ابھی تو اٹھارہ سال عمر ہے صرف ہمارے لڑکے کی کیا بات ہے سو یہ تو اتھا چھوٹی سی عمر میں آپ نے اگڑا سے ایک سوشل میڈیا کے شروع ایک نام ایک سینسیشن سب لوگ جانتے تھے کہ ارشد چائے والا جائے وہ کون ہے کیا سا لگا تھا نام ہونا جی بہت ہی اچھا لگا تھا اور بہت خوش ہوئی تھی لازمی بات ہے خوشیت ہونی چاہیے جہاں بھی جو ملتے ہیں بہت اچھے ترکی سے ملتے ہیں بہت اچھے ترکی سے بہت سلام کرتے ہیں جی بلکل لوگ پہچانتے ہیں اچھے ترکی سے ملتے ہیں ایک میں ہی ہی نہیں پہچاند سکتا ہی تھی میں تو اسی کو ہی جھونڈ رہی تھی کہ کوئی اسی سے ملتا ہے جلتا بندہ آئے گا اچھ ایک great wonderful having you ہم آگے اور بھی باتیں کریں گے اتنا mashallah سے ادھر بیٹھے ویراہیں اچھا نہیں لگ رہے میں اگلی دفعہ ابھی صوفہ مانگوار کے یہاں پہ ساتھ بٹھاتی ہوں تاکہ ہم اکٹھے گپ شپ جہاں وہ کر سکے اپنے سارے مہمانوں سے کیسے سفر شروع ہوا تھا میرا سفر جو شروع ہوا تھا ایچھلی اٹھلی اٹھ سال نو سال پہلے ہوا تھا صرف نو سال پہلے ہوا تھا میں نے ایک دو ویڈیوز بنائی تھی اور مجھے رسپونس اتنا خاص نہیں ملا تو پھر میں نے چھوڑ دیا ویڈیو کیوں بنائی تھی شروع ہوا تھا شروع ہوا تھا ایک دو ویڈیوز بنائی اور کوئی خاص رسپونس نہیں آیا تو پھر کونفیدنس جو ہوتا ہے بندے کو دب گیا ویڈیو پہلے ہوا تھا ویڈیو پہلے ہوا تھا پھر میں نے کوشش کی ایک نئی طریقے سے نئی طریقے سے کیا مطلب کیا فرق تھا فرق مجابی کونٹین اس میں زیادہ اس میں اتنا نہیں تھا اور اس میں جو فرق یہ تھا کہ جو میں نے ایٹی ایرزوں کو کیا تھا وہ فین کو سوچتے ہی کیا تھا کہ لوگ شاید یہ پسند کریں گے تو اس دفعہ میں نے یہ اپنی مرضی کی جو مجھے پسند ہے میں نے وہ کیا ہے نسرین آپ کو پسند ہے نسرین تو سب کو ہی پسند ہے نسرین تو پسند ہے تو پھر دس ٹائن وہ کلک ہو گیا دو سال ہو گئے ہیں اور ہم تو اللہ بھی بچے جا رہے ہیں ہم دن کو پسند آ رہے ہیں تو آنس پاس میں سے جھونڈ کی میں نے پیچھے دفعہ پوچھا تھا کوئی پپو کا نام تھا خالہ کا نام تھا کوئی آنٹی کا نام تھا یہ ایسا ہے تو میں یہ ایک پپو کا نام خوری پلیٹ یہ بیسکلی جو نسرین ہے یہ ساری عورتوں کا ایک ٹچ ہے آپ اتنے عورت چناس کہاں سے ہوگے آپ کو عورتوں کی اندر کی باتوں کا کیسے پتا ہے یہ تو پھر میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہی تو بتانا پھلے گا ملہتر آپ کی طرف میں بہت کرتا ہوں اچھا گھر کے فیملی ممبر کے ساتھ نانی اما کے ساتھ کچھ ہیں وہ آرام سے آگئے تھیوں چلوں میں اعتمدار کرتا ہوں جب میں جاتا ہوں نانی جی آپ یہ کہیں تو وہ کہہ دیتی ہیں باس میں جانو ہوں وہ ان میں کہیں جہاں تو ان کو پچارے پر پھر نہیں پسند بہتا ہوں آپ کے دیکھئے خوش ہوگا ہمیں کہانیاں نانی کے بنائے ہوئے کھانے بسکیٹس اور گرانیز کی کہانیاں ہمیشہاں بڑی اچھی لگتے ہیں یہ زبردست ہوتے ہیں راہیم آپ پہنچ گے وہاں تک جہاں تک آپ نے سوچا تھا یہی تھا دریم کے نسریر کا کریکٹر ریٹو اور میں یہی تھا یہی تھا دریم کے نسریر کا کریکٹر ریٹو اور میں کھاں تک آگے میکنی پہنچ گے کے پیارے پہنچ گے سر پانچ 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 گے آپ نے کچھ گے میرے پہنچ گے موکے کاریٹم گیاں نیتے ہیں اور محمد موسیقی تھوڑی ادھر دیکھ دیکھیں آپ در گردن تھا گئی ہے تھوڑا سا میں گردن کھونا دوسری طرف کو ٹویسٹ کروں کیسی ہیں جسٹن بیبر گرلز اللہ کا احزان ہے بہت اچھا ٹھیک ہے بلکل سو مقدس میں اور سانیا میں بڑا کون ہے میں آپ بڑی ہو اور وہ چھوٹی ہے کتنا فرق ہے ایک سال کا ایک سال کا اچھا کوئی پڑھا لکھا سکول جاتی تھی نہیں جاتی تھی سکول تو بچپن میں دو سال تک ہی گئے تھے دو سال تک اس کے بعد دل ہی نہیں کیا سکول جانے کا دل نہیں کیا بس روایت نہیں ہمیں دل تو کیوں کو پڑھانے کی ہماری برادری میں ایسا سمجھتے ہیں کہ بس لڑکیاں پڑھ لیں گی تو پتہ نہیں کیا کر دیں گی پتہ نہیں کہاں چلی جائیں گی درتے ہیں ایسا اچھا لڑکیاں سے درتے ہیں لڑکوں کو بھی کم ہی پڑھاتے ہیں مطلب بارہ پڑھا دی لڑکوں کو بھی کم ہم پڑھاتے ہیں تو لڑکوں کو بھی کم ہماری کیا چاہتے ہوگا لڑکوں کو شاید پڑھا تھے دل چاہتا تھا پڑھنے کیلئے نا دل چاہتا تھا پڑھنے کیلئے اور کچھ گم جائشات بھی نہیں تھے دل چاہتا تھے لڑک میں کیا دیکھنے میں پڑھنے کیلئے دل نہیں کھتا دل کرتا ہے کپڑے پہنے فیشن ہوکرے بال بنائے گرومیں ہے نا سو یہ خواہش صلی اللہ میرے پوری کر دی یہ کتنے سال پہلے کی تصویر ہے سائیڈی تین سال ہوگا ہے تین سال ہوگا ہے تو تین سال پہلے آپ لوگ گاتے تھے اممہ کے ساتھ مل گا تو بچپن سے ہی رہے ہیں بچپن کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو بچپن مطلب جو پانچ سال کے لیے تب سے گا رہے ہیں اور سیکھا سیکھا امی سے امی سے سیکھا اور یہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے کیا آپ کے فیملی میں کہ وہ گائی نہیں ہر ایک کے لیے تو ضروری ہے لیکن جس کو اللہ تعالی آواز نواز ہے جس کو اللہ تعالی یہ نظرے کرم ہو جائے جس پہ اللہ تعالی توفہ دینا چاہے بکوز وہ ہی گا سکتا ہے میں تو یہی سمجھتی ہوں ٹھیک ہے کہ وہ ہی آگے پڑا سکتا ہے لیکن شوکیاں تو سب ہی گاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو جب آپ ایسے رپٹہ لے کر سی دی سی دی سی کیوٹ کیوٹ سی اچھا وہ منام چڑھا رہی ہے سانا یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس میں گھما پھرا کہتی تھی سٹریٹس نے تو کبھی سوچا تھا یا چاہا تھا کہ ہم نے ڈی سنگر بننا ہے اور لوگ ہمیں پہچانے ہیں وہ اندازہ تھا نہیں تھا پر ایک دم سے میڈیا نے ایسا اٹھایا کہ دل میں فائشات بڑھتے گئے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا آپ کی یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی پتا نہیں ایک لڑکی تھی نہیں ویڈیو بنائی وہ نہیں پتا کس نے بنائی تھی مجھے آپ کی فیمس ہوئی تھی ویڈیو جس میں آپ لوگ ایک گاڑی کے پاس گا رہی ہیں وہ ہم ایک پارٹ میں تھے فیصلہ باڑی وہاں پہ ہم گا رہے تھے تو پتا نہیں کس نے ویڈیو بنائی اور وہ وائرل لوڈ کر دی اچھا اب اگر وہ ملے جس نے ویڈیو بنائی تھی تو اسے کیا کہیں گی اسے ہم نے پہلے بھی ٹی وی پہ بولا ہے کہ کہنا چاہوں گی اور اگر آپ ہمیں ملے گے تو ہم ضرور آپ کی بہت وہ تو بھی تک سرسپیکٹ کریں گے لیکن ابھی تک ملے رہے ہیں کسی نے کلیم نہیں کیا تو میں نے بنائی تھی یہ ویڈیو میری بنیلی ہے اچھا تو آپ اسی طرح سے رینڈم گاتی تھی سب لوگوں کے لیے اور ایک ہی گانا گاتی تھی یا اور بھی گانتے ہیں اچھا وہ اس کی اتنی اچھی انگریزی کیسی تھی اس گانے میں جو انگریزی ہے وہ خاصی مشکل والی ہے اچھا تو وہ سمجھ میں آتے ہیں نہیں کچھ کچھ ورد سمجھ میں آتے ہیں تو پھر اس کی پرنامسیشن اچھی کیسے کر لیتی ہے شاک ہے مس شاک ہے تو سن کے وہ جیسے بول رہے ہوتے ہیں اچھا وہ آپ کا بڑا فیمس گارہ اسی لئے آپ کو جسٹن بیبر گرلز کہتے ہیں تو تھوڑا سوگی بیٹھے بے ایسے گنا دو جیسے آپ اس ویڈیو میں گنا دیتے ہیں میک آپ دونوں کے پاس بے 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 والا جسٹن بیبر کے کافی گانے اچھا شکیرہ کا ہے اس کے بااد بروکن انجل بھی ہے پر آپ فرس والا ہے تو پھر اس کے باد ایسے ذرا سا پھر ہم اس کے باد آگے چلیں گے اچھا 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 سعید موسیقی اچھا موسیقی موسیقی بچپن سے یہ گاتی تھی لیکن میں اسے دیکھتی تھی اور امی اسے سکھاتی تھی تو میں تھوڑا سا جیلس بھی ہوتی تھی کہ اسے اسے سکھاتی مجھے نہیں سکھاتی آپ کو کون سکھانے پسند تھے مجھے بھی پنجابی گاتی یہ کون سے سنتے دکھی تائم سیڈ سانگ تو کیوم جی آپ کیا سیڈ سانگ سنتی ہو جب وہ اتنے ہی پھوپ سنتی ہو وہ اتنے انگلیش گانے ہی پھوپ اسے دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوک لگ گیا گانے کا پھر اس نے ایک دن انگلیش گانا گیا مجھے نہیں آتا تھا پر میں نے اسے دا مجھے بھی سکھاؤ پھر اس نے مجھے سکھایا اچھا کیسے سکھاتی تھی اسے انگلیشی گانا اسے دوڑا مشکل پڑتا تھا ڈانٹ کے اسے سکھانے میں بڑا مشکل لگتا تھا اچھا good اپنا فیوریٹ میں اسے تیسے بڑھ جاتی تھی سکھاؤ پھر مجھے سکھاؤ آپ یہ گھر دیتی ہمیں اس کو سمجھاؤ ہم کافی پیسے پکڑتے ہیں میں نہیں یہ باتیں میں تمہیں باتل پھر کچھ لارا دیتی تھی کبھی کچھ سکھا دوں چیزیں کھلا دیتی اچھا تو پھر وہ لکھ کے دیتی تھی لفظ کی لفظ ایسے پھر بتا تھی کہ اس کو بولنا کیسے پڑھنے آتے ہیں اچھا پھر اسے دیکھ دیکھ کے آپ زیادہ پڑھی ہو دوڑ ماتیں ہیں دوڑ ماتیں ہیں آپ نے بھی دو جوادے پڑھی ہیں تو انگریزی کیسے پڑھ لیتی ہو انگریزی کیسے پڑھ لیتی ہو انگریزی تو بھی ہے جو کہتے ہمارے دور پاسٹ ہے تو دیکھ کے ساتھ میں سیجھ بگیرا سب کچھ کرتے کرتے سہلیوں کے ساتھ مامو کی بیٹی بوا کی بیٹی کزنز کے ساتھ انگریزی آگئی ہمیں پہلی دفع پتا چلا ہے کہ واتساب کے اور میسجنگ کے کیا فائلے ہو سکتے ہیں انگریز کے ساتھ مگر گواؤ گئے تو انگلز اپنے آپ آجائے گی جیسے اپنی بھی مشکی ہیں لیکن میں نہیں اتنی بھی ہوتی میں اپنے جیسے اچھے لگتے ہیں ایسے گانے گاتے ہیں زیادہ پنجابی گاتے ہیں انگریزی بول بھی سکتی ہو ایسے گانے کے لابن اس کا دل چاہے راہم سو راہم تھوڑی سی بات چیت کرے ان کے ساتھ انگریزی نہیں تھوڑی تھوڑی ہا راہم سلام علیکم وہ کیا اس محسن وجانے مرکتا ہے اس ملک کے لابنیے اس محسن کو فکر آج پیش ڈوڑی ٹھوڑی ہلا ہے ٹھوڑی ٹھوڑی ٹھوڑ کی ٹھوڑی ٹھوڑی یہ تو کوئی میوٹ میں بھی کہہ دے نا تو ہمیں سمجھا جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ لفظ ہمارا سب سے زیادہ فیبریٹ ہوتا ہے لیکن زندگی میں کبھی کوئی فیل وہاں کمپلیکس کی یاد پڑے ہوتے یا یہ ہوتا تو شاہی دیوں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ پڑے ہوئے نہیں ہیں پھر بھی اتنا کچھ کیا ہے اتنا آگے چلے گئے ہیں اور اگر پڑے ہوئے ہوتے تو پھر کیا کرتے پاکستان کے لیے ابھی بھی اتنا کچھ کرنے کو دل کرتے ہیں کہ ایسے پھار کے بتا دے انڈیا والوں کو کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم میں بھی اتنا چیلنٹ دکھائیں بلکو سبی کو بریٹ پوری دنیا کو اچھا جی دونے میں سے سمجھ دار کون زیادہ ہے کون لگتا ہے پتا نہیں کون لگتا ہے راہن پتا نہیں کون زیادہ سمجھ دارہ ہے پتا نہیں شیلوکس دے بواس دو یہ بہلی مجھے بھی وئی سمجھ دارہ ہے ماری آپ کے خال میں آپ کو بھی علاق رہے کہ مکدس ٹھوٹی بہین کے زیادہ تاریفیں ہونا شروع ہو جائیں تو بڑی بہین تھوڑا سا بچاری موضہ لگتا ہے کہ میں بھی زیادہ سا گہیں گے кнопہermed سمارٹ ہے سمارٹ ہے سمارٹ ہے سمارٹ ہے سمارٹ ہے سمارٹ ہے اچھا ہم ادھر ٹویسٹ کرتے ہیں پھر ہم گانا سنے کے زبادہ سا ماریا جی آپ کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی فیصلہ باد سے فیصلہ باد سے بلانگ کرتے ہیں آپ بھی فیصلہ باد سے جی ہاں میں اوڈیشن دینے گئی تھی پاکستان آری میں تو بچپن سے مجھے بڑا شوق تھا بچپن کا مطلب ہے دو تین چار سال میں تین سال سے مجھے شوق تھا تو میں نے حصہ لیا پاکستان آری میں اور وہاں سے مجھے ایک مقابلہ میں بہت جنون سے اور بڑے امیدوں سے گئی کہ میں وہاں پر ہٹ ہو جاؤں گی یا میرا نام بن جائے گا یا میرا ایک شوق تھا جو میں پیدا کر رہی تھی تو وہاں پر مجھے کچھ خاص رسپونس نہیں ملا ہوتا ہے مقابلہ میں بازوکات ہو سکتا تو اس وقت ججز کو آف کی آواز کیونکہ تب میں چھوٹی تھی کچھ ایکسپیرنس بھی نہیں تھا کچھ سٹیج پہ کھڑی ہونے کا وہ بھی نہیں تھا وہ اس میں بڑی اس میں بڑی کانگی تصویر بلکل سیدھی سادھی سی چلوار کمیز پہنے ہوئے اور مرجی میں نے کومنٹس پہ سونے کل جب میں آپ کو بلا دی تھی انہوں نے اسپیشلی ججز نے ہائلائٹ کیا تھا کہ کونفیڈنس نہیں ہے کونفیڈنس نہیں اس میں ججز کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں میرا اپنے ہی تھا کیونکہ میں مجھے ایکسپیرنس نہیں تھا ٹھیک ہے میں نے کبھی گایا نہیں تھا کسی کے سامنے اپنے آپ میں اندر اندر جاتے ہیں یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے یہ ہے تین چار سال تین چار سال اس تین چار سال میں کیا کیا زفرت ہے ہوا بہت سارا سٹرگل کیا میں نے بہت سارے موڑ دیکھیں سیدھے انٹھے ہر طرح کے اور موویز میں بھی اب ماشاءاللہ سے کافی کراچی کی موویز ہیں ان میں بھی میں گا رہی ہیں کامران شاہید ہیں دنیا نیز والے ان کی ایک مووی آ رہی ہے ان میں بھی میں نے گانا گیا ہے اور ایک اور آ رہی ہے مووی کا نام ہے دارلنگ ملک یاکوب کی فلم ہے اس میں بھی میں نے دو گانے گائے ہیں لیکن ہم آپ سے گانے سلیں گے تاکہ ہم بتا سلے کہ اب ماریا جائے نہیں کہ ماریا نے پہنا پہناوا بلکل چینٹ کر لیا یہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے صحیح تو یہ والی ماریا اور اس والی ماریا میں کیا فرق ہے یہ والی ماریا بھی ویسی ہے اندر سے لیکن دنیا کے لئے تھوڑا سا گروم ہونا پڑتا ہے صحیح اور گھر والوں کا ری ایکشن اور ریسپونس کیا ہے ابھی میں نے یہاں سے آنے سے پہلے نا میک اپ گروم میں میں اپنے بابا کو کال کیا ہے میں نے کہا بابا میں نے جینز پہنی ہوئی ہے کیونکہ وہ دانتے ہوں مجھے پرسن کو ایک ویڈیو پہ جی اپنی حیثا باد میں ہوتے ہیں وہ میں یہاں پہتے ہیں میں نے ویڈیو پہ جی تو مناکہ وہ اس میں میں نے جینز بغیرہ تو بابا مجھے دانتے ہیں تو میں میں نے کیا بنانا تھا تو میں کیا بنانا تھا تو تھوڑا 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 بڑھنے پہ لیا ہے تو آپ کیا بنانا تھا کہ کنیاں پہتے ہیں کیا بنانا ہے تو ہاں وہ اپنے پہتے ہیں لیکن میں آپ ایک چیز ہے ہمارے ہمارے مسلا پتے ہیں کہ اس کے اندر توی ٹیلنٹ کھا ہمیشہ سے تو اس کو اپنے ٹیلنٹ کو ایکزیبیٹ کرنے کے لئے ٹھوڑھ دیکھو نا ہاں میں ایک شوق اید ہوں ہاں کیا ہی ہے ہاں میرے شوق دیئے مشکل سیر ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر یہ ہے کہ действительно آپ کی عادتی ہے ایسی انہی ہے آپ کی عادتی ہے میں صحب کو ایسی طورت ہوا بھی ہے آپ کی عادتی ہے اس کا سمید ہے ہاں بھی بھی میرا ملتا ہے کیا ہوا بھرمتن ہے ہے من اللہ کبھی ویڈی ایسی بھی BMW ملتا ہے مجھے اپنے ہاں پہ تھوڑا غصہ آیا تھا اچھا تو اس لئے کہ جو سینئرز ہوتے ہیں وہ اگر کچھ کہہ رہے ہیں اور اچھا بھی میری آئیڈال ہے مطلب گرومنگ کے حوالے ہو اچھا صاحب آپ نے کہا میں آپ کو آپ جیسا ہی بن کے دکھاؤں گی آپ کو دوبارہ ملاقات ہوئی وہی تھا ہے اچھا اچھا دوبارہ ملیں گی تو کیا کہیں گی ان سارے جرجز کو آپ نے کہا کہا ہوں گی ہاں یہ بھی صحیح ہے وہ رجیٹ نہ کرتے تو میں مطلب امانت نہ میرے ساتھ گانا کرتے نہ میں تھوڑی سی فرمس ہوتی اچھا یہ ایک بونس بھی ہوتا ہے جب آپ کو رجیٹ کیا جاتا ہے یا آپ کا پھر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ to work harder ایسے کہ میں آپ کو کہا کہ میں نے آٹھ سار پہلے اس ویڈیوز بنائی سی اور مجھے بھی ایک پڑا رجیٹ اچھا سوڑی موٹیویشن تو اچھا ہم رکیں گے اور اس سے اگلے اس میں بیٹھ کے باتے ہم نے کر لیں جتنی کرنی تھی اب ہم تھوڑا سا کمپیٹیشن کریں گے اور تھوڑا سا گانے اور گف شپ کریں گے ٹھیک ہے so we are all be ready for that ہمیں بریک کے لئے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد آرہے ہیں پھر بات پیس بھیگا بھیگا سا بھیگا سا بھیگا سا بھیگا سا بھیگا سا بھیگا سا اپنے چائے والا کو ایک سٹال پر اور آپ نے بنانی ہے چائے یہ اٹھا دیں برسل جو چائے آپ کو چائے کے لئے وہی رکھیں اور ہم نے راہم کو کھڑا کیا ہے کافی کے سٹال پر آپ نے بنانی ہے بہت اچھا کیا آپ نے کافی بنانی ہے لیکن بنانی ہے اسے لیسے نسرین نسرین تو بناتی ہوگی ہاں یہ تو ہے اگر آپ نے نسرین کی چائے دولینا تو ہم چائے نہیں پی رہے ہیں یہ آپ کا چمچ یہ کپ سامنے آپ کے کافی دودھ چینی وینی یہاں پہ موجود ہے آپ لوگوں نے کافی بنانی ہے اور اس پارٹی نے ماریا اور اچھا چائے والا نے چائے بنانی ہے ٹائم ایک جیسا ہے اس ٹائم میں ہمیں ایک خوبصور سا گانا سنائیں گی ٹھیک ہے اور ہم ان سے سنیں گے گانا ادھر اتنی سالما کا experience ہے ادھر بلکو جیو experience ہے تو کرنا کیا ہے صرف کافی ڈالنی ہے پہ اپنے دودھ چڑھا دینا ہے اور دودھ میں بھلے چینی بھلے دودھ میں ڈالنے ٹیک ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی تیسر بھول دائے گا آپ نے وہ بھولتس میں ڈالنے کافی تیار سبھی بھی ڈالنے سبھی بھی ڈالنے میرے بھی سبس ہاں ہاں سبس بھی ڈالنے سبس بھی ڈالنے لیکن تھوڑے در کے لئے نسرین کو بھلا لے نا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں ہاں اس کو بھلا کے تو پھئے کافی بنا لے ٹک ext ہاں ہمیں چائے والا چاہیے یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو یہ رکھو اوپر ہے ہاں چلی سے پھٹو پھٹ دوٹ مجھے دیکھتے ویری گوڈ آرشد جیسے آپ چائے بناتے ہیں جیسے بناتے ہیں ویسے ہی چاہیے ہمیں بہت سبنا ہے بہت سبنا ہے دکھائیں مجھے لگ رہے ہاں زیادہ کافی آپ کا سارا کچھ ہے رہے ہیں لاکھرے کر رہے ہیں اچھا کیلی گوڈ دیکھیں چائے زیادہ فٹ بندتی ہے کافی زیادہ فٹ بندتی ہے سبنا ہے سبنا ہے سبنا ہے میں اور میز و سنا بھی چک رہے ہیں ہاں کیا پی جیسے زیادہ چاہیے کافی چاہیے کافی چاہیے ہاں ارشد نے دو دیکھ گیا ہے اپنی پتی کے اندر ارشد آپ کا ڈالنے والا بھی ہے یہاں موجود اس کے ساتھ ہاں کیا چاہیے کچھ کچھ بھی نہیں پیار ہیں آپ صحیح چاہیے چاہیے آپ مجیificar چوار اچھا یہ لیکن یہ ہاتھ کی فرک ہوتا ہے ہاتھ کی فرک ہوتا ہے ہاتھ کی فرک ہوتا ہے بالکل صحیح تو آپ نے جب سے چاہے بنانی شروع کی ہے تب سے لوگ اسے اتنے چینی نہیں ڈالنی کم چینی بنانی چاہے بنانی ہے اب یہ چینی جو ہے تھوڑا ویسی بن گی جیسے ہم جاتے ہیں جب چاہے پینے تو ہمیں ڈھاوے پر ملتی ہے باپی کیوں چینی چینی پی ساتا لاؤتے ہیں چینی وہ پیاسن لوگ زیادہ ہوتا تھے جو انہیں جہن ساتے تھے اچھا تو سرگٹینے والے ہوتے تھے سارے اچھا وہ سرگٹینے والے ہوتے ہیں اس لاثنی بات اچھی نہیں جااتی کیوں کہ میں مقات نہیں ہے نہیں نہیں نسیم کیسے نانٹیں گے نہیں تو نہیں کام مدیتا ہے آزان ہوں اور نسیم کیسے نانٹیں گے ہاں تکرنے نہیں ہے ہم بہترین ہم بہترین یہ ہو گیا چلی چلی دانے آپ پترین ہلکا گا کیسے ہوگا یہ ہمکا سینٹ کارو دانے چلو جی دانے آپ ہم نے دیکھ رہا ہے ہمیں چاہے یا کافی سرف کر کے دیتا ہے جلدی 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 چلو جنٹ دانے آپ کی محرم چلو جی چلو جی ہے چلو جی چلو جی چلو جی چلو جرم چلو کہتے ہیں کہ آپ آگے چکیں یہ ہے چائے والا کی چائے ٹھیک ہے اور یہ کافی والوں کی کافی ہے اور یہ نسرین کی کافی اسی میں نال دیں اسی میں نال دیں کافی ہے اس میں زیادہ سٹرانگ ہو جائے گی کوئی بات نہیں کافی جتنی سٹرانگ ہوتنی اچھی ہوتی ہے جی پرک گرتا ہے آپ کیا پیشنوں بنا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا پیشنوں لاتے ہیں جب آپ پیئے گی پھر آپ کو سمجھے گی کیا پی رہی ہے واہ 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 کیا بات ہے کافی آپ نے ادھر کیا میرے کو بتانا ہے کیا چیز کافی کیسی ہے چائے کیسی ہے سب سے امپورٹن انگریڈین چائے کے لیے میرے چاہ سے چاہ ہوتی ہاں وہ ڈالی ہے نا اس نے دل سے بنائی ہے اور دوسری اگر لوکل چائے پینی یا تچینی وہ بھی کافی چاہ ہوتی ہے وہ بھی ہاسی دا دی ہے اور تیسرا کافی مہنچ سے پیٹی جائے اگر ہاں کافی اور اور فراث اس کے اوپر آجائے چھوڑا وہ تو آگی تھی وہ آگی ہے چھوڑکی دو تین دفاع آگی تھی اور دوسرا اگر آپ کپ میں ہی گرم بودھ ایک کر دیتے چونکہ آپ نے کافی پہنٹی تھی تو زیادہ اچھی یار یہ شیف جو ہے نا یہ ہمیں تیکنیکل باتیں سمجھاتی رہی گی چکتے ہیں چکتے ہیں دیکھنی ہے اس کو اس کو پینا ہے ہم نے چھوڑ ووجہ کوشش ہے چپتے ہیں کیتری کچھ ملح eing BBQ ملح رام کوشش ہے دو دنہ گے ہمارا چاہے چرم لекс ح deriv رہ Nisreen اس میں آپ کو برا بنانے کی کوئی ضرت ہم جانتے ہیں کہ چائے والا چائے والا جیت گیا ہے ہم سلیبریٹ کریں گے اس جیت کو اور ہماری جسٹن بیبر گرل سے ہے ہمیں ایک زبادہ سا گانا سنائیں گے اس خوشی میں کوئی گارا راہم آپ کو یہ خاص گانا سنتے ہیں آجے آپ لوگ سارے لوگ نکلیں یہاں سے آئیے شیف آپ اپنا کاؤنٹر سبھالے ہم ابھی آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ ہمیں بتائیں گھر میں لاتے کیسے بنے گی گھر میں کیپٹینو کیسے بنے گی اور گھر میں ہم مسالے والی چائے کیسے بنائیں گے اور کونسی چائے تھی زافران کی چائے کیسے بنائیں گے جنجر ٹی جنجر ٹی کیسے بنائیں گے بلکو صحیح یہ سب چیزیں چائے نورمالی آج کل تو ایک ادکشن ہوگی جس طرح سگریٹ کی لوگوں کو ہوتی ہے لیکن چائے اگر آپ پی رہے ہیں تو اس کے اندر اگر ایک دو انگریڈینٹس اور آپ ایٹ کرنے تو اس کا بہلی فیٹ بھی زیادہ ہو جائے گا ایک دو ریسپیس جیسرہ مسالے والی چائے اکسر دھابے اس طرح کے جن کی کافی فیمیس ہے زافرانی چائے کافی فیمیس ہے تو یہ دو تین چائے بتاؤں گی میں آپ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم مسالے والی چائے سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے رگنے اوپر تاکہ پھر آپ ایک گانا سنیں جب تک آپ مسالے والی چائے جو بناتے ہیں سو اس میں کیا کیا کچھ ڈلے گا اچھا کوئی بھی چائے اس میں سب سے پہلے تو آپ پانی ایٹ کریں گے اور دوسرا یہ کہ دودھ اور پانی کی قوانٹیٹی جو ہے آپ اپنی مرزی کے مضابق رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ایک پل بیتے ہیں کچھ لوگ سٹرونگ کے لیے دودھ کم استعمال کرتے ہیں اس طرح سے اچھا جو مسالے والی چائے چائے اس کے دو تریکی ہیں تو آپ جو ہے جو ہول جو انگیٹینس ہیں جس کے اندر چھوٹی الائچی ہے سباز الائچی ہے لوگ لونگی میں اور کارڈیمن دارشینی دارشینی سینیمن لونگی اور بلیک پیپر ہول اچھا کالی مرچ بھی ٹلے گی بلکل مسالے والی چائے گی اچھا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا جنجر ادرک بھی اس میں چلے جائے گی ادرک بھی جائے گی اور جو ہے ان پہ آپ نے اس چائے کے اندر گوڑ ایٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اچھے سے ذرا آپ کا گلا بھی سافر جائے گا اور طبیعت بھی سافر جائے گا بلکل پانی میں نے اوبلنے کیلئے رکھ لیا ہے اگر آپ یہ سارے جو مسالے ہیں مطلب ایک آپ دارشینی کا ٹکڑا لے لیں دو سے تین بلیک پپر لے لیں نونگے لے لیں دو تین اور دو تین سبزی لائچیاں لے کے اگر آپ اس کو ہلکا سا پیس لیں لائچ سا ٹھیک ہے اور ادرک کو بھی ساتھ میں پیس لیں ایک اور اپشن ہو سکتی ہے اور جو ہے جنجر وہ بھی ڈرائے فارم میں ہمیں مل جاتا ہے ان سب چیزوں کا ایک مکسچر بنا لیں پاودر بنا لیں جب آپ پتی ایڈ کرتے ہیں تبھی ایک ڈیبل سپون کے قریب یا ہاف ڈیبل سپون جتنی آپ سٹرونگ مسالہ پیس سکتے ہیں تو اس کو ساتھ میں ایڈ کر لیں دود ڈالیں ریگولر چائے بنائیں صرف مسالہ جو آپ نے مرانا ہے اس میں درائے جنجر پتی کے ساتھ ہی آپ نے سارا مسالہ ایڈ کرنا ہے سارا مسالہ ایڈ کرنا ہے پھر دود ڈالیں پھٹنی جائے گا نہیں پھٹے گا اور دوسری بات یہ کہ مطلب نوملی کہتے ہیں جی پتی زیادہ پکانے سے چائے کڑوی لگتی ہے یا اس طرح سے لیکن ہمارے ہاں چائے جب تک اچھی سے اس کو ببل نہیں آئے ہوتے تب تک مدب پسند نہیں کی جائے آپ برائیں ہم آپ کی بات آپ کی دھیان آپ پر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کو کوٹ کے ڈالیں گے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مسالہ ٹی کا رکھ سب یہ سب کے لئے بہت فائدہ منا ہے اچھا آپ ہمیں بتانے لگیں کوفی کا کوئی ایک ماس کوفی کا ایک ماس باتا ہے آپ کو پہلے باڈی سکرپ باڈی سکرپ بتا ہے کوفی سے باڈی سکرپ کیسے بنے گا سب سے پہلے ہمیں لیں گے کوفی چھوڑی سی ہوڑی سکرپ ہمیں لیں گے کوفی لیں گے خوبی لیں گے ٹک ہے ہمیں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے سالٹ یہ کئی خاص نمک ہے یہ جنسا ہوتا ہے راک سالٹ وہی نمک ہے ہمیں تھوڑا سیاہ تھوڑا سیاہ اس کو ماٹا متا آپ نے جڑا توڑا سکرپ بنا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا اوائل اور چائے جائے گی تو یہ تھوڑا سا سوپٹ بھی ہو جائے گا اوائل کون سا جائے گا اوائل اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکولا ٹوائل ٹھیک ہے سو ہم نے کافی ڈالی اس میں ہم نے لوہری نمک ڈالا جو موٹا کھتا ہوا ہو ناریل کا تیل ڈالا ٹھیک ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا اسی کا پیسٹ بنانے کے لیے تھوڑا سام اس میں چائے کا کواہ چائے کا پہوہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس کا ایک سمودھ سا پیسپسہ بن جائے ٹھیک ہے اور یہ بنا کر ہم رکھ لیں یہ بنا کر آپ رکھ لیجئے اس میں خراب ہونے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے تقریباً ایک ہفتہ دس دن ٹھیک ہے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ٹھیک ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے جو کوپی ایو انٹی اکسیڈن بھی ہے اور آپ کے سکن کے جو ڈیڈ لئے رہے ہیں لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں مالٹے کھا لیا کچھ کر لیا جو ٹیننگ ہے وہ آپ کی ڈیلی کی ڈیلی سر موود ہو سکتی ٹھیک ہے یعنی آپ کا رنگ جو ہے وہ سامولہ نہیں ہو جا بلکل سامولہ پن جو آجاتا ہے دوکی ہوئے سے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ملٹی پرپسہ ہے اس کو آپ چہرے پہ بھی بھی اوز کرنا چاہیں اگر اس کے لئے یہ کریں کہ کافی اور نمک بلکل باریک ٹیس کے اس کو چھنی میں چھان لیے تو آپ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا موٹا رکھیں گے تو باڈی پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سکرپ کے طور پہ آپ بنا کر رکھ لیں اور اس کو آپ use کریں گریٹ ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم سنیں گے ایک زبتت سا گارہ ٹھیک ہے ایسی ہن لیلہ ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا ہن لیلہ ایسی ہن لیلہ ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا جس کو بھی دیکھوں مجنوں بنا دوں دنیا بھلا دوں ایسی ہن لیلہ لیلہ ایسی ہن لیلہ ہر کوئی چاہے مجھ سے ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا ملنا اکیلا میری آنکھیں مجھ سے یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کیسے ہیلوگل ہے جو اتنے ہسی ہے میری آنکھیں مجھ سے یہ کیا کہہ رہی ہے تم آگے تو یقی کیسے آئے یہ دل کہہ رہا ہے تو ہی چھوکے دیکھو لیلا میں لیلا ایسی ہوں لیلا ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا لینا میں لیلا ایسی ہوں لیلا ہر کوئی چاہے مجھ سے ملنا اکیلا سب سے ادھا مزہ میں دے بیچ میں ہوں لیلا لیلا اس کا آگا ہے اچھا وہ وقت وقت بھی گا رہے ہیں کھا پھلو کھوڑا سا سلیم سلیم موسیقی 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 کتنی کتنی قوانٹیٹی ہے تقریباً ہم نے تین چمچے لیے کوکو بٹر کا ٹھیک ہے ایک ہی چمچے لیے ہم نے شیع بٹر اور شیع بٹر اس کو ہم نے ہلکا سا ملٹ کر لیا ساری چیزوں کو ساتھ یہ کافی سٹرونگ سا ہم نے خیوہ بنا لیا جو صرف کافی کو اپنے پانی میں گھول لیا دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ڈال کے سپونگ سو کافی منا لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب یہ ہماری بن جائے گی تو اب آپ کو اس سے مریعہ ہل کیجئے گا آہستہ اس پر ڈالیے کافی آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ہمارا کیا را پوس طرف ہے تو وہ اس کو بلکل تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے جب روکنا مجھے بتائیے گا اس سے ہوگا کیا ہمارا بوڈی بچنا بلکیا جو اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے ڈالیا جتے ہیں یہ بہت بہت اس کو بھائی ڈالیا چونتا ہے اچھا تھا آپ اس کو دبی میں بن کر کے رکھ لیں ڈالیا آپ کو نہیں چکے رکھ لیں بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا سا بہت بچہ ہے اس میں کوئی باٹر کونٹن نہیں ہے یہ بٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ چکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں باڈی پہ لگا سکتے ہیں اسے فائدہ کیا ہوگا اسے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دوسریوں میں جل چاپ ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے پھٹ جاتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ بہت فنشنگ سا گلو آئے گا ٹھیک ہے آپ بڑی چمکدار سی اسکل ہو جائے گی بہت سمودھ ہو جائے گی بلکل صحیح نسرین کو کوئی فیکٹ نہیں پڑھنے والا بھلے نسرین کو شو بھی لگا لے اچھا راہے نسرین یا نسرین کا ہزبن کا نام کیا تھا بھلا پردیسی نسرین یا پردیسی دونوں میں سے آپ کا فیوریٹ کون ہے پردیسی کیوں یہ تو جنڈر بائس ہو گیا نسرین زیادہ اچھی نسرین اچھی ہے پردیسی تبھی اپنا الہیدہ فلیور ہے اپنا ٹیچا ہاں کی کیا رہی ہے ہاں کی کیا رہی ہے اور وہ نسرین کیا کہتی ہے جواب وہ مصوم سی آرہا تو اس نے کیا کہنا آگا ہاں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ کیا بنا سبس چاہے ہیں کشمیر چاہے جسے بولتے ہیں یہ بھی سردیوں میں حاصل روپے چاہے لیکن کیسے بنائی جائے گی اچھا پرانی ایس ہے کہ جتنی ہم چاہے بناتے ہیں اس کے اندر جب تک پانی بوائل پر آتا ہے دب ہمیں ڈیلنٹس دالتے ہیں لیکن اس چاہے کے لیے آپ نے تھندے پانی میں مطلب رگولر تاب پانی میں مطلب رگولر تاب وارٹر فریج کا پانی لی تاب وارٹر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے سو ٹھیک ہے ایک جک پانی میں ایک تیبل سپون سو کہوا اس کا مطلب پتیس کی جائے سبس چاہے کی ملتی ہے مارکت میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسے کشنیری چاہے کی بلکل بان سے چھے در جہے کے اندر چھوٹی الائچی چاہے کی ٹھیک ہے آہ بازیا کھٹائی کا پھول ہوتا ہے ٹھیک ہے آریزم چاہور کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جائیں گے آہ بازیاں کا پھول ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ اس کو پھل آپ نے اپنا ساوس پین یا ون جگ جب ہاف جگ ہو جائے گا اس کو اتنا پکانا ہے کہ وہ ہاف ہو جائے گا لوگ اس میں سوڈا ڈالتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ سوڈا ڈال کے ہوں اس کی ریزن بتا رہے لگے اس کی ریزن ایک تو سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے اندر کلر نہیں نکلتا وہ کہتے ہیں جی سوڈا اس وقت ڈالنا ہے جب وہ ڈیوز ہاف ہو جائے پھر اس میں سوڈا ڈالیں اور دو تیر آئیس کیوپس ڈالیں اور پھر اس کو اچھے سے پھینٹے تو رنگ نکل آئے گا ہم honestly ایسا ہوتا ہے لیکن سوڈا is not good for آپ کے دیجیشن کے لیے تنا اچھا نہیں ہے تو بہترین ہے جہاں آپ نے سوڈا ڈالنا ہے اس وقت ڈالیں نمک نمک ڈالیں اس سے کیا ہوگا نمک ڈالیں اور پھر اس کو پھینٹے تو وہ اچھے سے پھینٹے اس کا رنگ نکل آئے گا اوپر اس کے تھوڑی جھاگ آئے گی سائٹس جو ہوں گی باڈل جو ہوگا سوسپین کا جس میں آپ پکا رہے اس پہ وازے طور پہ آپ کو کلر نظر آنے لگ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے اندر پانی تھوڑا سا اور ڈال کے اس کو تھوڑا اچھے سے پکا لیں لیکن یہ پکنے میں ٹھوڑا نائم لیتی ہے اینڈ پہ دودھ جو ہے اگر تیسرا حصہ دودھ کا ہے تو ایک حصہ کعوے کا ڈالنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈائے ملک بھی اچھا فلیور دیتا ہے نہیں تو آپ پرین بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ڈان گھر میں کیپچینو کیسے بنتی ہے اچھا کیپچینو اور لاتے دونوں کے لیے ایک تو یہ کہ جس طرح راہم نے کیا ہے پھینٹنے ہاں اس کے علاوہ گھروں میں ویسک جو ہوتی ہے انڈا پھینٹنے والا جو یہ ہے ہوتا ہے اس کے بغیر بھی ہاں 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 آپ اس سے بنا سکتے ہیں جو آپ کو کافی ایک تو انسٹ کافی ملتی ہے لیکن ایک کافی پاوڈر ملتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ ڈالیں گے وہ آپ ڈالیں گے اس کے اندر رو شوگر یعنی کہ پاوڈر نہیں چینی ڈالیں گے دانے دار دانے دار چینی ڈالیں گے تھوڑا سا پان اس کے اندر دور ڈالیں گے گرم نیم گرم ٹھیک ہے دائت کریں گے اس کو اچھے سے پہنٹ لیں ٹھیک ہے کافی جو گھر میں اس طرح مددی ہو سارا ڈپینڈ کرتا ہے پہنٹنے پر ٹھیک ہے اس کو اسی طرح جسے راہ میں بنائی ہے کہ دور گوئل کریں اس کو ایڈ کریں اگر آپ نے لاتے میں آنی ہے تو ڈائٹ اس لائک ہماری جسرا دود پتی آہ ہمارے پاس ہماری سوشل میڈیا سنسیشن سارے پیارے پیارے سے لوگ جن کو آپ نے پسند کیا اپریشیٹ کیا جن کو اگدم سے بائرل کیا گیا جن کے بائرے میں ساری دنیا باتیں کر رہی تھی میرے پاس جسن بیبر گرلز ہیں ہماری بہت ٹرینٹیٹسی ابھی تک ان کو سنکے ہم امیز ہو جاتے ہیں کہ انگریزی اتنی کمال گاتی ہیں اور پریناؤنس کرتی ہیں جبکہ اس سے دوسری جماعت تک پڑا ہے چائے والا ہمارے پاس ہے ہم نے چائے نہیں پی ہے ان کے ہاتھ سے میں بھی پوچھ رہی بس ہیلو ہائی کرتے ہوں اور ہیلو ہائی کے ساتھ پوچھتے ہی تہاں ہوتے ہو وہ تو نہیں پتا ہے کہ ہمارکیڈ میں مل لیتے تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی آپ چائے کا کام کرتے ہو جی میں نے ابھی بھی کوکاپ بنا ہوا ہے ادھر ہی اور ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کسی بڑے لیول کا اگر کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے لہور میں یا کراچی میں تو آپ اس کے ساتھ چائے والا بنا جی اس کے ساتھ لازم بات ہے اپنی اوقات تو نہیں بولنا چاہیے چائے بارے 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 اس لیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں ابھی ڈیج چل رہی کے ساتھ اپ سیون میں رسط میں یہ پاؤں ایسے ایسے میں ڈر رہی ہوں میں نے کہا پتنی اندر سے ابھی کچھ نکلنے والا ہے مستر سیل اچھے تو اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے ابھی میرے خواہش یہ کوئی پارٹنرشپ آگر کرنا چاہ رہے اچھے وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ آگے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا سوچ میں بتا رہی ہوں پوچھ رہی ہوں کہ ابھی بھی آپ سے ملنا ہوں تو اسی چائے والے کھوکے پہ آپ جا کے کھڑے ہوتے اور کام کرتے ہو درہ اندر کچھ آیا ہے نہیں اب تو میں چکر شکر لگاتا رہتا ہوں تو اصل میں زیادہ مسروفیات اور جگہ بھی ہوتی ہے جن جاتا ہوں پڑھائی کرتا ہوں اچھا کیا پڑھنے ہیں ابھی میں نے سٹاٹ کی تقریبا دو دنوں چکے ہیں پڑھائی سٹاٹ کی کیوں کیوں خیال ہے پڑھنا تو ابھی لازمی ہے ابھی سمجھ جائے گے کہ لازمی ہے آپ سمجھ جائے گی کہ پڑھنا لازمی ہے تو آپ لوگ نے بھی سوچا کہ ہم انگلیزی تو بہت اچھی گالتے ہیں تھوڑی تھوڑی بول بھی نہیں تو پڑھنا کیا سوچا ہاں اچھا پڑھنے پیوٹیشن آپ لوگ بھی پیوٹیشن لینے نسرین بھی کو پڑھائی کی طرف آگی ہے پہل 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 ہوگی ہے اچھا وہ دا کوشن نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اچھا یہ لفظ کان سے آئیتھ نسرین کے پاس کتھ دا ادھا یہ تیسلا پاس تو بیسکلی میرے گرام پیرنس آف جلندر اچھا پیچھر ہم جلندری ہیں چی اور پیرنس آف سایوال تو مکس کر کے ٹچ ہمارا نکلی آیا ہے نکلی آیا ہے نسرین کی ملاکات چائے والے سے ہوگی ہے تو نسرین کیا کریں گے نسرین کیا کریں گے نسرین تو پہلے فلوٹ کریں گے ایسے اوہ مائی گا اللہ نس نسونیا تو چاہ بڑی سونی بنانا ہے میرے واسٹے بھی بنا دے دو کپ آپ کے دو کپ ہینے ایک اے دو واسٹے نا اچھے دیں آئیں گے مٹھا کٹتا ہی تلوے کے میرے چاچ مٹھا سا جانی گے آجا اور اگر یہ ایسے کر رہی ہو نسرین اور اوپر سے پردیسی آجائے تو پھر نسرین کیا کریں گے بھائی جلدی کریں نا بھائی جلدی کریں بڑی تیز ہے جی بڑی تیز ہے جی میں تیز ہوں نہ اس ورنڈے نسرین بہت تیز ہے بہت تیز ہے اور کیا بات ہے نسرین مسلم بھی ہے تیز بھی liaison نہیں اس کی جو بھولا پن بہہ بڑا کماھنے hin ہمارے گھروں کا کیارکٹر گا ہے ہمیں اس میں سے نسلی نسلی لگتی ہے کیونکہ ہمیں سب میں سے کسی کی پوپی کوئی خالہ امی دادی نانی چاچی میری بھی خالہ ہیں ان کا نام نسلی رہی ہے اور کوئی نو کی اسی کنان سے بولتا ہے یہاں سے کتنی نسلی نے نکل آئی ہے روشن کر رہا ہے ٹھیک ہے ماری آپ کو بہتر شکریہ آپ نے یہاں پر آئے آپ دونوں نے کمال یہاں پر لائی پرفارمنسز دی ہیں ہم آخری گانا پر سننا چاہیں گے میں نے کہا تھا کہ انگریزی اور پنجابی دونوں کا تڑکہ اس میں لگنا چاہیے لیکن آپ کی اممہ ہی نہیں ہے سمیہ چاہوں کیوں جس طرح سے ویڈیو ہیٹ ہوئی تھی کوئی تھوڑی سی آپ کو بجا دیں آج یہاں پر لائیو ہمارے پاس ہے کیوں نہیں ہے اچپاک چلو تھوڑی سی بھی جا دیں آئیں ٹوٹی پھوٹی سی سی آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آئیں آپ لگتی آئیں تھوڑا سا ان کے ساتھ اپنا جو گانا ہے نا جو جسے آپ اپنی ویڈیو میں گا رہے تھے یہاں سے اس کو تھوڑا سا آپ کو کر دیں ویسے واہ اب وہ کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے جو آپ بجاتے ہیں وہ ہلکی ہوتی ہے چلو اس نے اپنے انگوٹھی بھی اتار کے دے لیا اس نے کہا آماں آواز آج ہے سامنے آو تھوڑا just a lyric آئیں آئیں just a lyric اس میں وہ جو آپ کونسا ویڈیو تھا بے بی چلے جی بجائیں تھوڑا سا میرا ہوئے تھوڑا 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 چلے چلے کونسا والے بے بی اچھ ٹھڑا آپ 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 روان centre آپ 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 خ رسول تو ہم نے شوام سے آگं آجائیں ہاں آپ سے سنیں گے وہ گانا جس میں آپ پنجابی اور انگلیزی کا کریں گے فیضان راہیم آئیے آپ کا بھی بہت شکریہ چاہے والا آپ کو بہت شکریہ آشد خبھی ایرتیٹ ہوتے ہیں اپنے نام سے کے لوگ مجھے چائے والا نہ کہیں صرف فرشت کہے شکریہ کہ آپ لوگوں نے time دے کر اور مجھے بلائے بہت شکریہ ماریا thank you ڈاکٹر فیصل آپ کا کیسا بنایاں کافی بٹر یہ رکھا ہے پہ پہ سو یہ ہے وہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اور یہ بہت اچھا ہے ٹرس می جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا یہ جو dry heels ہیں یا پھر پھٹی بھی ایسی skin جہاں پہ آپ کو dryness feel ہوتی ہے اس کے لئے سے problem ہوتا ہے اس کے لئے یہ healing بھی ہے اور بڑا اس کے benefits بھی ہیں شیف شکریہ ہما اجازت آپ لوگوں سے اس دعا کے ساتھ ہر سب خوشکبار اور ہر خوشکبار سب کا جام بخیر ہو جناب موسیقی 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 موسیقی